کیا آپ اپنی گھرے لوں زندگی سے خوش ہیں؟ کیا آپ کو خوشگوار زندگی کے لیے مشورے کی ضرورت ہے؟ کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو ایک خوشگوار زندگی کے لیے تربیت کی ضرورت ہے؟ کون نہیں چاہتا گھر کا سکون؟ السلام علیکم گنافٹنون ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے نئے شو گھرے لوں مسائل اور ان کا حل علیہ شمسی کے ساتھ یہ پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ آج سوسائٹی کے اندر ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس سوسائٹی کے اندر بلا لحاظ مذہب و ملت ایک گھر کا بنا رہنا گھر کا سکون اور گھر کا ماحول ٹھیک رہنا ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے یہ لائف پروگرام رہے گا آپ پروگرام کے دوران مجھ سے سوال بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو انشاءاللہ اس کا جوابات بھی دوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سبجک پر بھی بات کریں گے فون لائنز آر اوپن ناظرین آج جو اس پروگرام کو ہم نے آغاز کیا ہے واتس اپ چینل پر انشاءاللہ یہ پروگرام ہر ہفتہ جمعیرات کے دن لائف رہے گا اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس پروگرام کے پیچھے جو مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ ایک خوشحال گھرانا کیسے ہو ایک بہترین گھر جس کے اندر میاں بیوی ساتھ سسر بچے وغیرہ سب آرام سے کیسے زندگی گزاریں یہ اس کا مقصد ہے اور اس پروگرام کے سلسلے میں میں ایک بات اور واضح کر دوں کہ اس پروگرام کا تعلق جادو سے یا عملیات سے یا ایسی کوئی چیز سے نہیں ہے یہ کمپلیٹ ایٹکس کے اوپر ہوگا اور تھوڑا بہت سائیکولوجی ہوگا سائنس ہوگا تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہوگا تجربات ہوں گے اسی میں اسی کے مد نظر یہ پروگرام انشاءاللہ تعالی چلے گا آئیے ناظرین بات کرتے ہیں فیملی کیا ہوتی ہے فیملی ایک یونٹ ہے اگر آپ تصور اگر اس کا دیکھیں تو اس کا تصور یہ ہے کہ یہ ایک میاں اور بیوی کے درمیان جو لڑکا اور لڑکی شادی کر کے جب میاں اور بیوی بنتے ہیں تو ان دونوں کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ ایگریمنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم دونوں ایک ساتھ زندگی گزاریں گے ایک ساتھ ہم آنے والی نسل کو اس دنیا میں لے کر آئیں گے اور ایک بہترین دوست بن کر ہم اپنی زندگی کی شروعات ہی نہیں کریں گے بلکہ دوست بن کر زندگی بر ایک ساتھ رہیں گے فیملی انسٹیٹیوٹ آف انڈیا بنجارہ ہلز پر واقع ہے اور فیملی انسٹیٹیوٹ آف انڈیا میں بازابتہ پری میریج ٹریننگ پوسٹ میریج ٹریننگ بیسٹ مدر کورس بھی رن کیا جاتا ہے اور جس کے کلاسز میں لیتا ہوں اور اس کے ساتھ کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اس سوسائٹی میں آپ غریب سے لے کر مالدار تک آپ کسی سے بھی یہ سوال کر لیں کہ آخر وہ اپنے بچوں کے لیے کیا کرتے ہیں ان کا ایک ہی جواب ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں یا پڑھائیں گے انہیں ڈاکٹر بنائیں گے انہیں انجینئر بنائیں گے انہیں خابل بنائیں گے اگر کوئی بزنسمن ہوگا تو وہ یہ کہے گا کہ میں اپنے بچوں کو بزنسمن بناوں گا یعنی ہر ایک کا یہی جواب ہوتا ہے کہ ہم جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس علم کے ذریعے ہمارا اپنا معاشی ہماری اپنی اولاد کا معاشی مسئلہ حل ہو ان کے روزگار کا مسئلہ حل ہو یہ بہت اچھی بات ہے اور خوشی کی بات ہے اور ہر ماں باپ کو ایسا سونچنا بھی چاہیے لیکن جب ہم ایک طرف ڈاکٹر بناتے ہیں جب ہم انجینئر بناتے ہیں جب ہم انہیں خابل بناتے ہیں جب ان کے معاش کی جب ہم سونچتے ہیں تو کیا اس جانب ہماری توجہ نہیں ہونی چاہیے کہ جب بچے بالغ ہو جاتے ہیں جب وہ شادی کرتے ہیں تو ان کی شادی شدہ زندگی بھی اچھے سے گزرے اس کی بھی تربیت کا نظام ہو کہ شادی شدہ زندگی کو کیسے گزارا جائے ایک عام جو مزاج جو ایک ذہن جو ہماری سوسائٹی میں ہم جو رہتے ہیں وہاں پر یہ بنا ہوا ہے کہ جب شادی کی بات آتی ہے تو سیدھا سیدھا ذہن ایک طرفہ چلے جاتا ہے سیکس کی جانب چلا جاتا ہے اور ہمارا ذہن وہیں پر جا کر وہیں اسے شروع ہوتا ہے اور وہیں پر ختم ہو جاتا ہے جو کہ سراسر غلط ہے حقیقت میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب ایک مرد اور ایک جب ایک عورت جب ایک بندن میں بند جاتے ہیں جب میاں بیوی کہلانا چاہتے ہیں اور آگے چل کر ایک بہترین ایک فیملی یونٹ کے طور پر اگر پریزنٹ ہونا چاہتے ہیں تو اس کے اندر ان کی اپنی زندگیوں کا کیسے گزارا جائے ان کی زندگی کی ترتیب کیسی ہو اور ان کے جو حقوق ہیں وہ حقوق کیا ہوتے ہیں ان کے اوپر آخر مرد کی بیوی پر کیا ذمہ داری ہے اور بیوی کی شوہر پر کیا ذمہ داری ہے ان تمام چیزوں سے واقفیت بھی بہت ضروری ہوتی ہے عموما ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ جب یہ بات نکلتی ہے تو جھگڑا ہونے کے بعد یعنی جب لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں آج کل تو شادی کی کوئی گیارنٹی نہیں ہو گئی ہے کروڑوں روپے کی شادی ہوتی ہے اور دو دن کے اندر بریک اپ ہو جاتا ہے کسی کا آٹھ دن میں بریک اپ ہو جاتا ہے کسی کا دو سال کے اندر بریک اپ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے اگر اس کی وجہات میں اگر آپ سب سے اہم وجہ اگر اس کے اندر دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ آپ دینداری کو فوقیت دیں لیکن اس کے برخلاف آج کل ہمارے پاس یہ جو سوسائٹی میں ہم جو رہتے ہیں سوسائٹی کے اندر یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ اگر کوئی دیندار کا گھر پہ رشتہ آ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں بھئی وہ غریب ہے کیسے ہوگا اور جب کوئی بگڑے ہوئے مالدار بچے کا جب رشتہ آ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھئی اللہ اسے ہدایت دے دے گا اور وہ صدر جائے گا تو ہمارا اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ جو اللہ مالدار بگڑے ہوئے کو صدر سکتا ہے ہدایت دے سکتا ہے تو پھر کیا وہ غریب کو مال نہیں دے سکتا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور جو آج ہم لوگ جو سوسائٹی کے اندر جو رہتے ہیں وہ سوسائٹی کے اندر ہم نے اپنا ایک مزاج بنا لیا ہے کہ ہم جو ہے نصب دیکھتے ہیں حسب دیکھتے ہیں مال دیکھتے ہیں دولت دیکھتے ہیں عہدہ دیکھتے ہیں یو ایس میں بچہ ہے یا کینیڈا میں ہے کہاں پر ہے یہ ہمارا کرائٹیریا بن چکا ہے یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ آخر لڑکا ہے کیا لڑکا کیسا ہے اس کی اپنی ذہنی سطح کیا ہے وہ اس کے اپنی نظر میں آخر وہ اپنی ہونے والی بیوی کو وہ کیسے رکھ سکتا ہے اس کے ساتھ وہ کیسے زندگی گزار سکتا ہے اس جانب ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے اور یہ توجہ نہیں ہونے کا ہی نتیجہ ہوتا ہے کہ گھر ٹک نہیں رہے ہیں گھر بگڑ رہے ہیں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج پارلیمنٹ کے اندر ایک خانون بھی لوگ سباہ کے اندر پیش ہوا تین طلاق کو لے کر کہ آخر ایسی نوبت تین طلاق کی آئی کیوں کہ شوہر کو غصہ آ گیا کہ بیوی نے سالن میں نمک کم دالا اور انہوں نے دھڑ دھڑ اٹھا کے اسے فیر کر دیا اسے طلاق ایک ساتھ تین طلاق کے دیا کسی نے واتس اپ پہ طلاق بھیج دی اور کسی نے جو ہے ای میل کے ذریعے طلاق بھیج دی کسی نے کمرے میں طلاق کے دی کسی نے باہر کے دی یعنی معاملہ یہ ہو گیا کہ غصہ آ گیا اور طلاق دے دیا آج گورنمنٹ کو بھی اس جانب اپنی نظریں اٹھانی پڑی نظریں اٹھا کر دیکھ کر کنٹرول کرنے کی پڑی کنٹرول کرنے کے لیے خانون لانا پڑا تو میرا اپنا ماننا میرا اپنا کہنا یہ ہے کہ یہ وقت آیا کیوں ایسا دن آیا کیوں اس کی وجہ کیا ہے آخر اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے وہی وجوہات ہیں جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ جو میں کہتے آ رہا تھا کہ ہم سوسائٹی کے اندر ہم اس بات پر توجہ دیتے ہیں ہماری اپنی نظریں اس بات پر ہوتی ہے کہ روزگار تو اچھے سے مل جائے لیکن ہماری نظریں یہ نہیں ہوتی ہے کہ ایک شادی شدہ زندگی اچھے سے گزرے یہ پروگرام کا تعلق اسی سے ہے انشاءاللہ ہر ہفتہ یہ پروگرام چلے گا اور آپ راست طور پر یہ پروگرام لائیو ہوگا آپ اس سلسلے میں آپ کے جو بھی اپنے مسائل ہیں گھرے لو جو بھی مسائل ہیں یہ مسائل کے سلسلے میں آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں آپ اپنے سوالات اگر بتائیں گے تو میں انشاءاللہ آپ کو اس کے جوابات بھی دوں گا آئیے ابتدا کرتے ہیں کہ آخر خاندان کہتے کسے ہیں فیملی کہتے کسے ہیں تو اس جانب سب سے پہلے میں ایک عام دنیاوی آپ کو ایک مثال دے دوں مثال یہ ہے کہ میاں بیوی کی جو مثال ہے وہ مثال ایک گاڑی کے دو پہیوں کی ہے کہ جس طرح گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں اگر دو پہیوں میں اگر ایک پہیہ خراب ہو جائے یا ایک پہیہ بنگچر ہو جائے یا کام میں نہ رہے تو گاڑی کا آگے بڑھنا مشکل ہو جاتا ہے تو جس طرح گاڑی کا ایک بیلنس ہوتا ہے کہ دونوں پہیے برابر سے ہو دونوں بیلنس ہو اسی طرح ایک اچھی زندگی کے لیے ایک شادی شدہ زندگی کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ دونوں بھی بیلنس ہو دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں اس سلسلے میں آج ہم چار باتیں آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ آخر نیک بیوی اور نیک شوہر کے کیا صفات ہوتے ہیں تو چار صفات کی بات آئی ہے کہ نیک بیوی اور نیک شوہر کے جو چار صفات ہوتے ہیں سب سے پہلی جو بات ہے اس کے اندر صفات کی وہ یہ ہے کہ چاہے شوہر ہو یا بیوی ہو دونوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ دونوں چہرے پر حیاء کا احتمام کریں یعنی جو شرم ہونی چاہیے جو دونوں کے جو چہرے پر جو حیاء کا منظر ہونا چاہیے اس کا خیال کیا جائے آج سوسائٹی میں اگر آپ دیکھیں تو میان بیوی ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ کر وہ خوشی کا اظہار نہیں ہی کرتے ہیں جس کی میں ایک دو وجوہات آپ کو بتاؤں گا یہ ہیدر آبادی سٹائل پروگرام ہے تو ہیدر آباد کے اندر کیا ہوتا ہے اور تخیباً میرے اپنے بیس سال کے کیارئر میں میں نے کیسے 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 دیکھے ہیں اور جو وجوہات بنتی ہیں انشاءاللہ تعالی وہ آپ سے میں شیئر بھی کروں گا اس پروگرام کے ذریعے لائنس آر اوپن آپ کال بھی کر سکتے ہیں تو ایک عام سی میں آپ کے سامنے مثال یہ بیان کر دوں کہ جب شوہر شام میں تھک کر آفیس سے اپنے گھر آتا ہے یا اپنے کاروبار سے گھر آتا ہے رات آٹھ بجے آتا ہے یا نو بجے آتا ہے یا دس بجے جب کبھی بھی وہ اپنے گھر آتا ہے تو جب وہ بیوی کا چہرہ دیکھتا ہے تو اسے مایوسی ہوتی ہے مایوسی بیوی کے چہرے سے اس لیے ہوتی ہے کہ ایک بال ادھر جا رہا ہے چہرے پر جو ہے نہ کسی خسم کی کوئی سرخی ہے نہ تو چہرے پر جو ہے کوئی سی خسم کی کوئی مسکراہت ہے یعنی تھکے مارے سا ایک منظر ہوتا ہے لیکن وہی جب عورت اپنے گھر کے باہر جب کوئی فنکشن اٹینڈ کرنے کے لیے جاتی ہے یا گھر کے باہر خدم نکالتی ہے تو اس وقت ایک منظر الگ ہوتا ہے کہ آدھے گھنٹے کا تو بازابتہ میک اپ ہوتا ہے ہر خسم سے تیاری ہوتی ہے یعنی جو خوبصورت جو چہرہ جو بیوی کو اپنے شہر کو بتانا تھا روزانہ بتانا تھا روزانہ بتانا ہے وہ چہرہ گھر کے باہر نکلتے وقت بتایا جا رہا ہے گھر کے شہر کو کیا مل رہا ہے وہی تھکی ہاری سی چہرے پہ اتنا بڑا بہت سا چکنا چڑھا ہوا ہے وہ نظر آ رہا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو دوری کا سبب بن جاتی ہے کہ بیوی کے درمیان اور شہر کے درمیان جو دوری کا سبب بنتا ہے ان اسباب کے اندر یہ بھی ایک بن جاتا ہے اور جو حیاء کی میں نے آپ کے سامنے جو بات کی ہے کہ جو بیوی کا جو حسن ہے وہ اس کے اپنے شہر کے لیے ہے اس کی جو خوبصورتی ہے وہ اس کے اپنے شہر کے لیے ہے اور شہر کے لیے بھی جو خوبصورتی ہے وہ کسی اور عورت کی نہیں ہے بلکہ اس کے اپنی بیوی کی ہے اور شہر کو بھی جو حسن کی ضرورت ہے اس کے اپنی بیوی کی یعنی دونوں اس بات کا خیال رکھیں میاں اور بیوی اس بات کا خیال رکھیں کہ دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہے اور دونوں کو ایک دونوں ایک دوسرے کا خوشی کا ایک دوسرے کی راحت کا ذریعہ بنیں اور اگر جب راحت کا ذریعہ بنیں گے تو اس وقت جا کر مسائل حل ہوں گے اور مسائل پیش ہی نہیں آئیں گے جو دوسری بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں ناظرین وہ یہ ہے کہ زبان شیرین یعنی زبان میٹھی ہونی چاہیے اگر زبان میٹھی ہوگی تو معاملہ الگ ہوگا کسی خسم کا کوئی جھگڑا نہیں ہوگا کسی خسم کا کوئی فساد نہیں ہوگا جب اس کے برخلاف معاملہ اگر آپ فیملیز کے اندر دیکھیں گھروں کے اندر اگر آپ معاملے پہ اگر آپ نظر دوڑا کر دیکھیں تو شوہر کی جو زبان ہوتی ہے وہ بیوی کے لیے الگ ہوتی ہے اور شوہر کی جو زبان ہوتی ہے وہ جب آفیس جاتے ہیں تو آفیس کے لیے شوہر کی زبان کچھ اور ہوتی ہے اگر کاروبار پہ جاتے ہیں جب کسٹمر سے جب وہ ڈیل کرتے ہیں تو وہاں پر کسٹمر کے پاس پریزنٹیشن سکلز الگ ہوتے ہیں لیکن یہی پریزنٹیشن سکلز جب اپنی بیوی کے ساتھ ہوتے ہیں جب اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں تو وہ پریزنٹیشن سکلز الگ ہو جاتے ہیں جو زبان شیرین ہونا چاہیے گھر میں جو ہونا چاہیے وہ گھر میں بالکل اس کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے نہیں رکھنے کے نتیجے میں میں ابھی دوران گفتگو آپ سے یہ بات بھی کیا ہوں کہ جب کھانے کے لیے جب بیٹھتے ہیں تو دسترخان پر اگر اتفاق سے اگر سالن میں نمک کم ہو جائے تو حضرت شوہر کا فوراں سے اس بات پر غصہ نکل آتا ہے کہ سالن میں نمک کم ہے تمہارے امہ ایسی سکھائے کیا تمہارے گھر میں ایسی سکھائے کیا یہ اتنا جملہ جو آپ کی بیوی کے لیے جو تکلیف دا بن جاتا ہے وہ جملہ اس قدر فساد برپا کر دیتا ہے کہ آگے چل کر اس میں گھر بگڑ جاتے ہیں اور گھر توڑ جاتے ہیں وہ جو بیوی جو تانہ سنتی ہے اپنے شوہر سے تانہ سننے کے بعد اب آج کل موبائل کا جو ایڈوانسمنٹ کا جو زمانہ ہے کہ چند سو روپیوں کے اندر انلیمیٹڈ ہو چکا ہے تو بلکہ بھی کوئی خوف نہیں ہے وہ بیچاری بیوی اپنا غم دور کرنے کے لیے جو شوہر نے اسے سالن میں نمک کم کہہ کر جو تانہ دیا وہ فوراں سے فون ملاتی ہے اپنے اہل خانہ کو اپنے ماں کو ملائے گی اپنی بہن کو ملائے گی اپنی سہلی کو ملائے گی اب وہ لوگ جو منظر تھا وہ منظر سے تو واقف نہیں ہوتے ہیں اور واقف نہیں ہونے کے نتیجے میں وہ یہاں سے ایک ورژن جاتا ہے تو وہ فون پر دوسرا ورژن اس جانب پہنچ جاتا ہے یعنی جو بات وہاں تک دس پرسنٹ بگڑی تھی وہ بات آگے بڑھنے کے نتیجے میں تیس فیصد بگڑ جاتی ہے اور پھر جب اگر اپنی ماں کے سامنے یہ بات کہی ہے تو پھر ماں اپنے بیٹے سے کہے گی یعنی شوہر کے سالے سے کہے گی یا پھر ماں اپنے شوہر سے کہے گی یعنی جو شوہر نے نمک کم کا تخاظہ کیا تھا سسرے کے سامنے ان کی ساس جب تذکرہ کرے گی تو وہ معاملہ اور بیس فرسنٹ بگڑ جاتا ہے یعنی جو ٹرانسفر جو الفاظ جو منتخل ہوتے جاتے ہیں جو ٹرانسفر ہوتے جاتے ہیں جو کمیونکیشن کے اندر جو گیپ آتے جاتا ہے وہ گیپ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سالن میں نمک کم تلاخ تک لے کر چلا جاتا ہے یعنی تلاخ تک بات پہنچ جاتی ہے یہ میں آپ کے سامنے جو بات رکھ رہا ہوں یہ بات بہت اہمیت والی ہے کہ معمولی معمولی سی جو باتیں ہوتی ہیں معمولی معمولی سی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ تلاخ کا ذریعہ اور تلاخ کا سبب بن جاتی ہے ایک طرف بیوی کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب وہ بات یہاں سے جب وہاں بھیجا رہی ہے تو اس کے اپنے شوہر کی ہی بے عزتی ہوتی ہے اسے یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے لائف پارٹنر کے بارے میں بات کر رہی ہے ضرور اس کے والدین ہے اس کا بھائی ہے اس کے خسر ہے اس کے جو والد ہے ان کی اپنی اہمیت بالکل اپنی جگہ اہمیت گھٹی نہیں ہے لیکن یہاں پر ایک اس سے زیادہ اہمیت والی بات یہ ہے کہ اس کا اپنا ایک شریک حیات ہے اس کا اپنا ایک لائف پارٹنر ہے اپنے لائف پارٹنر کے سامنے اپنے لائف پارٹنر کے سلسلے میں جب وہ بات جب یہ شکایت وہاں تک لے جاتی ہے تو وہاں پر شوہر کے دل کے اندر جو پچاس فیصد بات بگڑ چکی ہے جب واپس پلٹ کر جب خسر کا فون آتا ہے اپنے داماد کو یا سالے کا فون آتا ہے اپنے بہنوئی کو یعنی اسی کے اپنے شوہر کو جب فون آتا ہے تو بات یہاں پر یہ بگڑ جاتی ہے جو پچاس فیصد باخی تھا وہ پچاس فیصد بھی بگڑ جاتا ہے شوہر کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ بات تو دسترخان کی تھی بات تو دسترخان کی تھی بات تو صرف ایک چٹکی نمک کے کم ہونے کی تھی کیا میرا اپنی بیوی پر اتنا حق نہیں ہے کہ میں نمک کے کم ہونے کی شکایت اپنی بیوی سے کروں میری بیوی نے اس دسترخان کی بات کو باہر نکال دیا اس کا ذہن یہ کام کرتا ہے کہ جو بات گھر کی تھی وہ بات گھر کے باہر چلے گئی اور گھر کے باہر سے یہ بات ریپیٹ ہوتے ہوتے پھر واپس گھر تک آئی ہے تو جو پچاس فیصد کمیونکیشن کے ذریعے بات بگڑی تھی شوہر تک آئے تک وہ پچاس فیصد اور بگڑ جاتی ہے وہاں سے لڑائی وہاں سے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں میہ بیوی کے درمیان اور اس کے بعد امومن آج کل کیا ایک زمانے سے ہم دیکھتے آئے ہیں کہ مزاج بنا ہوا ہے کہ جب بات بگڑتی ہے تو شوہر کو کیپچر کرو کوئی جادوگر کے پاس جاؤ کوئی عامل کے پاس جاؤ کسی کن چلے جاؤ یعنی بات صدھارو بات صدھار نہیں دیکھئے ناظرین یہاں پر بات سمجھنا ضروری ہے کہ بات کا بگڑنا اور بات کا صدھرنا میاں اور بیوی دونوں کے درمیان ہوتا ہے دونوں کے ذریعے ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے عاملین یا پھر اس کے اندر جادوگر وغیرہ آ کر اس بات کو اور بگاڑ دیتے ہیں بات اور بگڑ جاتی ہے جس کے نتیجے میں حالات خراب ہوتے ہیں لہٰذا یہ ہمارا پہلا اپیسوڈ ہے اور میں نے آج آپ کے سامنے یہ تعرف بھی دیا ہے کہ یہ پروگرام فیملی انسٹیٹیوٹ کی جانب سے چلایا جا رہا ہے میں ناظرین کے خدمت میں نمبر بتا دوں ناظرین فور نمبر نوٹ کر لیں سیون ایٹ فور ڈبل ٹو زیرو ون فور ڈبل ون اگر کسی کے کوئی معاملات ہے معاملہ بگڑا ہوا ہے اگر کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے یا پھر پری میریج ٹریننگ یا پھر پوسٹ میریج ٹریننگ شادی سے پہلے اگر دولہ دولہن کے لیے تربیت کی ضرورت ہے یا شادی کے بعد اگر کسی کی زندگی اچھی نہیں چلتی ہے زندگی خراب چل رہی ہے زندگی کو اگر ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو پانچ دن کا کورس ہوتا ہے ہفتے میں پانچ دن کلاسس ہوتے ہیں دو گھنٹے کے کلاسس ہوتے ہیں اس کے اندر ذہن کے جو بند جو کھڑکیاں ہیں جو دروازے ہیں جو دریچے ہیں انہیں کھولنے کی کوشش کی جاتی ہے نفسیات کے حساب سے فیس ٹو فیس کلاس لی جاتی ہے کلاس کے اندر آپ کو خود انوالف کیا جاتا ہے اور جس طرح ایک ڈاکٹر بننے کے لیے آپ کو کلاسروم میں بیٹنا پڑتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو پریکٹیکل میں جانا پڑتا ہے اسی طرح اچھی زندگی کے لیے بھی آپ کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے لہذا میں نے آپ کے سامنے جو نمبر بتایا ہے سیوین ایٹ فور ڈبل ٹو زیرو ون فور ڈبل ون اس نمبر پر آپ مجھ سے ربط پیدا کر سکتے ہیں آپ داخلہ لے سکتے ہیں اگر آپ کے جو بھی مسائل ہیں انشاءاللہ تعالی آج کا یہ ہمارا جو اپیسوٹ تھا یہ ایک تعروفی اپیسوٹ تھا اور یہ پہلا اپیسوٹ تھا ہر ہفتہ انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاخت ہوگی آپ کے سوالات کے انشاءاللہ تعالی جوابات دیے جائیں گے ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ